بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین موضوع گفتگو طلاق اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے رجوع کرنے کے احکام پہلے مرحلے میں بیان کریں کہ رجوع کے معنی کیا ہے اور اس سے پہلے کہ رجوع کے معنی بیان کی جائیں تو پہلے دوبارہ اس جانب توجہ دلائیں کہ طلاق کی دو اقسام ہیں ایک طلاق بائن ہے اور ایک طلاق رجعی ہے طلاق بائن وہ طلاق ہیں کہ جن کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا اور طلاق رجعی وہ طلاق ہے کہ جن کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے رجوع کے کیا معنی ہیں تو مثال دیں کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق کے بعد عدت میں اگر اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے وہ رجوع کر سکتا ہے یعنی اپنی زندگی کو دوبارہ کنٹینیو کر سکتا ہے اب یہ رجوع کرنا یعنی زندگی کو دوبارہ کنٹینیو کرنا بیاں بیوی کے طور سے تو یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک کہہ کے کہ میں نے رجوع کر لیا یا یہ کہہ کے یہ میری بیوی ہے بیوی جیسے پہلے تھی یا عمل کے ذریعے سے مثال کے طور پر اس طرح سے اس کے ہاتھ پکڑے یا اسے گھر لے جائے یا اس سے اشارہ کرے یہ کوئی بھی ایسا اشارہ کوئی بھی ایسی بات جس سے یہ سمجھا جائے کہ اب اس نے رجوع کر لیا ہے مثال کے طور پر اس کا ہاتھ پکڑے اور کہہ کے چلو سارے معاملات ختم چلو گھر چلیں یا یہ کہ اب ہم دوبارہ سے پہلی جیسے زندگی گزاریں یا یہ کہہ کے چلو تم آج میری بیوی ہو مسئلہ ختم ہوا تو کوئی بھی ایسا جملہ کہے اور کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ اب یہ دوبارہ اس زباجی زندگی کو کنٹینیو کر رہا ہے تو اس عمل کو کہا جائے گا رجوع کرنا تو یہ رجوع کرنا دو طریقوں سے ہو سکتا ہے بول کے اور عمل کے ذریعے سے رجوع کرنے کے لئے شرط ہے کہ عدت میں رجوع کیا جائے اور اس جانب ہم پہلے توجہ دلا چکے ہیں کہ طلاق کی عدت اگر خاتون حاملہ ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا یا بچہ ضائع ہو جائے گا تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی چاہے طلاق کے دو منٹ بعد ہو چاہے طلاق کے دو گھنٹے بعد ہو چاہے طلاق کے آٹھ مہینے بعد ہو اگر ایک خاتون کی طلاق ہو گئی وہ حاملہ تھی اور بچہ آٹھ مہینے بعد پیدا ہوا تو آٹھ مہینے تک عدت رہے گی اب فرض کریں کہ ایک مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور بیوی حاملہ تھی دو یا چار یا چھے مہینے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے اگر رجوع کرنا چاہے تو کہا جائے گا کہ ہاں تمہاری بیوی کیوں کہ حاملہ ہے اور حاملہ کی عدت اس وقت مکمل ہوگی کہ جب اس کا بچہ ہو جائے گا اور تمہارے ابھی تک بچے کی ولادت نہیں ہوئی ایک دو مہینے ابھی ولادت میں باقی ہیں تو ایسی صورت میں جیسے ہی وہ کہے گا کہ میں اپنی زندگی کو دوبارہ سے اسی طریقے سے کنٹینیو کرتا ہوں یہ میری بیوی ہے میں اس کا شہر ہوں تو اس عمل کو کہا جائے گا رجوع کرنا اور عدت میں یہ رجوع کرنا جائز ہے یا اگر اگر یہ حاملہ نہیں ہے خاتون تو ایسی صورت میں تیسرے حیض سے پاک ہونے کے بعد عدت ختم ہو جائے گی اور اس عدت سے پہلے رجوع کیا جا سکتا ہے اب اگر عدت کے بعد کوئی اپنی زندگی کو کنٹینیو کرنا چاہے تو ایسی صورت میں دوبارہ نکاح کرنا ہوگا رجوع کرنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ بیوی کو اطلع دی جائے اگر چند افراد کے سامنے کہہ بھی دیا جائے کہ ہاں میں اسطلاق سے منصرف ہوتا ہوں یعنی اسطلاق کو کینسل کرتا ہوں اور اب رجوع کرتا ہوں تو یہ رجوع کرنا کافی ہے چاہے بیوی کو کئی دن کے بعد پتا چلے بس فرض کریں کسی خاتون کی عدت ایک ہفتے بعد مکمل ہونی ہے شہر نے آج کہہ دیا کہ میں رجوع کرتا ہوں اور چند گواہ موجود ہیں جن کے ذریعے سے یقین ہو جائے کہ واقعا رجوع کر لیا تھا بیوی کو پتا چلتا ہے عدت ختم ہونے کے بعد کہ اس نے رجوع کر لیا تھا لیکن اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے شہر نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا تو یہ عمل صحیح ہے لیکن اگر وہ ثابت نہ کر سکے یا یہ کہ عدت کے بعد اپنی زندگی کنٹیونیو کرنا چاہے تو ایسی صورت میں دوبارہ نکاح ہوگا اگر کوئی خاتون تلاق رجوع کے بعد اپنے شہر کو کچھ مال دیں کہ اب تو مجھ سے رجوع نہ کرنا تو ایسی صورت میں بھی رجوع کا حق ختم نہیں ہوتا شہر رجوع کر سکتا ہے اب اس موضوع کو بیان کرتے ہیں کہ جو بہت ہی ہوت ایشو ہے اور اس وقت تو افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا بڑا مزاق بھی بن رہا ہے حتیٰ مسلمان ممالک میں حلالے کے موضوع بھی ڈرامے بھی بن رہے ہیں اور سب کو تاجب ہو رہا ہے کہ واقعا کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے تو حقیقت یہ ہے کہ جب اسلام قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے لیا جائے تو یہ پروبلمز ہوں گے اور ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ اسلام میں طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طلاق ہوگی اگر طلاق رجی اور عدت میں رجوع کر لیا یا یہ کہ عدت کے بعد یا اگر طلاق بائین ہے تو دوبارہ نکاح کر لیا پھر اس کے بعد دوبارہ طلاق دی پھر زندگی گزاری اب جو طلاق ہوگی وہ تیسری طلاق ہوگی اور اس کے بعد اگر یہ آدمی شادی کرنا چاہے تو یہ شادی نہیں کر سکتا نکاح نہیں کر سکتا رجوع نہیں کر سکتا اب یہ خالی ایک صورت میں نکاح کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ اس خاتون کا کسی اور سے نکاح ہو جائے تو حلالے کے بارے میں یہ تصور کے ہمارے ہاں نہیں ہیں یہ تصور بالکل غلط ہے حلالے کا سلسلہ ہمارے ہاں بھی ہے لیکن تعلیمات قرآن کے مطابق تعلیمات قرآن کیا ہیں کہ حلالے کا موضوع اس وقت آئے گا کہ جب تیسری طلاق ہوگی اور اس کے بعد شہر نکاح کرنا چاہے تو یہاں پر قرآن میں یہ توجہ دلائی حتی تنکہ غوجن غیرہ ہو یہاں تک کہ یہ خاتون کسی اور سے نکاح کر لے تو پھر یہ پہلا شہر اس خاتون سے نکاح کر سکتا ہے جس آدمی سے شادی کی جائے پس فرض کریں کہ آدمی نے اپنی بیوی کو تین دفعہ طلاق دے دی تین دفعہ طلاق سے کیا مراد ایک ہی دفعہ میں ہزار دفعہ کہنے سے بھی ایک طلاق ہوگی تین طلاق ہیں پھر واضح کریں کہ ایک طلاق دی پھر یا رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا پھر زندہی گزاری پھر طلاق دی تو یہ دوسری طلاق مانی جائے گی پھر یا رجوع کر لیا یا نکاح کر لیا اب جو طلاق دی تو یہ تیسری طلاق مانی جائے گی تیسری طلاق کے بعد حق کے رجوع اور نکاہ ختم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ یہ خاتون کسی اور سے نکاہ کریں اب جس آدمی سے نکاہ کریں گی اور پھر دوبارہ شہر کے پاس اگر یہ دوبارہ جانا چاہیں تو چند شرائط ہیں ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ کہ جس آدمی سے نکاہ کیا جائے وہ نکاہ دائمی ہو کسی قول اور قراردات کی بنیاد پر یہ نہ ہو کہ ابھی شادی کرو بعد میں چھوڑ دینا تھوڑی دیر میں چھوڑ دینا پیسے لے لو اس قسم کا معاملہ نہ ہو کہ جو بعض مدارے سے اہل سنت میں ہو رہا ہے اور یہ جملہ ہم توہین کے لیے فتنے کے لیے نہیں کہہ رہے علماء اہل سنت بھی اس کا اخرار کرتے ہیں اور شدید مضمت کرتے ہیں پڑے لکھے علماء کہ یہ کام تعلیمات قرآن کے خلاف ہے اور اسلام نے اس قسم کا حلالہ نہیں چاہا ہے کہ مرد غصے میں طلاق دے دے بعد میں بعض مولوی مدرسوں میں بیٹھے ہوں اور وہ خاتون کے ساتھ جنسی عمل کو برقرار کریں اور کچھ پیسے لے لیں اور کہا جائے کہ یہ حلالہ ہو گیا تو شرط یہ ہے کہ نکاح دائمی ہو حتی متعقے ذریعے سے بھی حلالہ نہیں ہوگا یہ اگر اس قسم کا معاملہ کیا جائے کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے تم دس منٹ میں طلاق دے دینا ایک گھنٹے میں طلاق دے دینا تو پہلی شرط یہ ہے کہ نکاح دائمی ہو دوسری شرط یہ کہ جس آدمی سے نکاح کیا جائے وہ بالغ ہو اور مکمل جنسی تعلق برقرار کرے یعنی مکمل انٹرکورس ہو اور ساتھ ہی احتیاط یہ ہے کہ انزال بھی ہو یعنی وہ مادہ جو مرض سے خارج ہوتا ہے وہ خاتون کے جسم میں داخل ہو تیسری شرط یہ کہ شہر یا تو مر جائے یا خود بغیر کسی پیشر کے طلاق دے دے اور چوتھی شرط یہ کہ اگر شہر مرا ہے تو پہلے دوسرے شہر کی وفات کی عدد یہ خاتون کرے گی پھر نکاح کرے گی اپنے پہلے شہر سے اور اگر شہر نے طلاق دی ہے تو طلاق کی عدد کرے گی اور پھر نکاح کرے گی اپنے پہلے شہر سے اور طلاق کی عدد کے بارے میں پھر دوبارہ بیان کریں کہ ممکن ہے کہ طلاق کی عدد ختم ہو جائے تیسرا حیض ختم ہونے کے بعد اور اگر خاتون حاملہ ہے تو طلاق کی عدد چند گھنٹوں کی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی یا بچہ ساقط ہوگا اور طلاق کی عدد مکمل ہو جائے گی یا ممکن ہے کہ کئی مہینے کی ہو آٹھ مہینے کی ہو کیونکہ آٹھ مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا تو آٹھ مہینے بعد طلاق کی عدد مکمل ہوگی پس اگر دوسرے شہر سے یہ خاتون حاملہ ہو گئی تو جب بچے کی ولادت ہوگی تو عدت ختم ہوگی اور پھر یہ اپنے پہلے شہر سے نکاح کر سکتی ہیں عوضہ نے بھی توجہ رہے کہ حلالہ بھی اس وقت ہوگا جب پہلے شہر کی طلاق کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر دوسرے شہر سے نکاح ہوگا لہذا بعض علماء اہل سنت اس موضوع پہ بہت زیادہ ناراض بھی ہیں بعض مدرسے کے افراد پر کہ وہ یہ بھی حساب نہیں لگاتے کہ اس عورت کو اس کے شہر نے طلاق تو دے دی تو حلالہ ہوگا کب حلالہ جب ہوگا جب پہلے شہر کی عدت مکمل ہو جائے تو پھر حلالہ ہوگا نہ یہ کہ رات کو شہر نے طلاق دی اور اس سے ایک رات پہلے شہر جنسی تعلق برقرار کر چکا ہے اب اگر وہ خاتون کو مدرسے لے گیا کہ جی میں نے بی بی کو غصے میں طلاق دے دی تو وہاں پر بیٹھے بے مولانا نے کہا کہ چلو ہم حلالہ کر لیتے ہیں تو یہ حلالہ نہیں ہے یہ تو کھلا گناہ ہے اور پھر ازدانو توجہ دلائیں کہ علماء اہل سنت بھی جو صحیح معنی میں پڑے لکھے ہیں وہ بھی اس قسم کے حلالے کو جائز نہیں سمجھتے یہ تھی ایک مختصر سے گفتگو بوجو کرنے کے بارے میں خدا بن تبارہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصا امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین